اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ہمیرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیرا اس گلمس آف لائف آج ہم بات کریں گے بالوں کی خوشکی کے بارے میں سردی کے موسم شروع ہوتے ہی بہت سے لوگوں کے سروں میں خوشکی نظرانہ شروع ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی خوشکی کا تعلق سردی یا گرمی سے نہیں ہوتا بلکہ اکثر ہی ان کے بالوں میں خوشکی رہتی ہے تو اس پرابلم سے چھوکارہ حاصل کرنے کے لیے کئی طرح کے تیل استعمال کرتے ہیں یا پھر مہنگے قسم کے شیمپو کیمیکل والے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اس خوشکی سے چھوکارہ حاصل کر سکیں اور اگر یہ بھی نہ ہو تو وہ مایوس ہو کر اس خوشکی کو اس کے حال پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خوشکی بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے مسلسل خارش ہونے کی وجہ سے سر میں زخم ہونا شروع ہو جاتے ہیں خوشکی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ خلطی کی جاتی ہے وہ ہے بہت گرم پانی سے نہانا اس سے سر میں موجود پہلے سے موجود خوشکی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس سے مزام اور زیادہ کھل جاتے ہیں جس سے خوشکی مزید بڑھ جاتی ہے اور اس سے بال اور بھی کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ایسا تیل جو آپ کے سر میں خوشکی کو تو ختم کر ہی دے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کو مضبوط کر کے انہیں لمپا اور گھنا بھی کرے گا تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ہے سرسوں کا تیل ایک پاؤ پیاز ایک عدد کلونجی ایک چمچ اور آملہ کا پاودر ایک چمچ اس میں موجود سرسوں کا تیل آپ کے بالوں کو بہت ہی فائدہ پہنچاتا ہے بلڈ سرکولیشن کو بڑھاتا ہے اور ہیئر گروت کو پرموٹ کرتا ہے اور اس میں انٹی فنگل پراپرٹیز بھی ہیں جو سب سے بڑھ کر خوشکی کو ختم کرنے کے لئے بہترین مانی جاتی ہیں پیاز میں موجود سلفر بالوں کو مضبوط اور ٹھک کرتا ہے ہیئر لاؤس کو ختم کرتا ہے اور پیاز میں کولیجن پروڈکشن کو انکریز کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے کلونجی ڈرائی اور بے چاند بالوں کو موسٹر پروائٹ کرتی ہے سکیل پھیلپ کو امپروو کرتی ہے اور بالوں کو گرنے سے روکتی ہے کلونجی کے اور بے بہت بے شمار فائدے ہیں جو بالوں کے لئے بہت ہی زیادہ یوزفل ہیں آملہ کے فائدوں سے کون واقف نہیں کہ یہ بالوں کے لئے کس قدر مفید ہے ڈینڈرف اور ڈرائی سکیلپ کو ختم کرنے کے لئے ایکسٹریم ورگ کرتا ہے کیلپ انفیکشن اور لائس انفیکشن دونوں میں بہت مفید ہے ہیئر گروتھ کو سٹریمولیٹ کرتا ہے اور بالوں کی خوشکی ختم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے اب مسٹرڈ آئل کو کسی پین میں ڈال کر چولے پہ رکھ دیجئے جب وہ گرم ہونے لگ جائے تو تمام چیزیں اس میں ڈال کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں دستے پندرہ منٹ جب پک جائے تو اس تیل کو تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں تھنڈا ہونے پر اسے سٹرین کر کے کسی بھی بوٹل میں سٹور کر کے رکھ لیں اور اسے ہفتے میں دو سے تین مرتبہ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کے بالوں میں نہ صرف خوشکی ختم ہو جائے گی بلکہ یہ آپ کے بالوں کو لمپا گھنہ اور صحت مند بنا دے گا آپ اسے اپنے بالوں میں ٹرائی کیجئے اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے یہ انفرمیشنل ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ سے پھر ملیں گے ایک کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ